بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیروڈزم دپارٹمنٹ میں نوکریوں کا اعلان کیا گیا ہے میں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو اس کا اپلیکیشن پروسیجر بتاؤں گا اس لی فرنڈز آپ نے کمپلیٹ ویڈیو واش کرنی ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ اس کے ریلیٹڈ کمپلیٹ انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا سکیں آپ نے دیریکٹلی گوگل کروں پہ آ جانا ہے ادھر آپ نے سرچ کرنا ہے ایوری جابز ہوم فرسٹی نمبر پہ ویب سٹ مل جائے گی اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا فرنڈز آج کل کی ڈیٹ میں کافی دپارٹمنٹ ہیں جن میں جابز آئی ہوئی ہیں جو کہ آپ چیک کر سکتے ہیں آپ نے فورسز جابز کے ٹیپ پہ آ جانا ہے ادھر آپ کو سیکنڈ نمبر پہ سی ٹی ڈی پولیس کاؤنٹر ٹیرورزم ٹیپارٹمنٹ کا لنک مل جائے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس کی کمپلیٹ انفارمیشن ہر سامنے اوپن ہو جاتی ہے اس میں اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے سولہ مئی دوہزار تائیس ہے ارگنیزیشن بلوچستان پولیس ہے ریکوائرڈ ایجوکیشن اس میں لٹریٹ انٹرمیڈیٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں پوسٹ جو ہیں ملٹیپل نے پوسٹ لوکیشن اور پوسٹ اڈریس منشن کیے گیا ہے اس کے بعد پوسٹ نمی میں دیکھ لیں اس میں کلاس فور بی پی ایس ون سکیل میں پوسٹے ہیں ڈیٹا اینٹری اپریٹرز بی پی ایس ٹویلو سکیل میں پوسٹے ہیں جونئر کلرک بی پی ایس الیمن سکیل میں پوسٹے ہیں اس کے بعد انسٹرکشنز فار اپلائی کرنے کا جو پورشن ہے وہ ادھر منشن کیے گئے ہیں اس کے بعد لاسٹ پہ آپ کو ان کا جو افیشلی ایڈورٹائزنگ پیپر ہے لاسٹ پہ آپ کو مل جائے گا اس میں تمام مسامیوں کے نام پہ سکیل منشن کی گئے ہیں ان کے آگے ان کی تلیمی قابلیت منشن کی گئی ہے سب سے پہلے ہم ڈیٹا اینٹری اپریٹر بی پی ایس ٹویلو سکیل میں دیکھتے ہیں اس میں انٹرمیڈیٹ ریکوائیڈ ہے یا مساوی قابلیت کسی تلیم یا منظور شدہ ادارے سے ہونی چاہیے اس کے بعد ٹائپنگ سپیڈ کی بات کی جائے تو کم از کم تیس الفاظ فی منٹ ہونے چاہیے ایم ایس ورڈ میں جو ہے مہارت ہونی چاہیے اور بی اس الفاظ فی منٹ اردو ان پیج میں سپیڈ ہونی چاہیے اس کے بعد چار ہفتوں کا ابتدائی ٹریننگ کورس لازمی ہوگا اس کے بعد جونئر کلرک بی پی ایس الیون سکیل میں دیکھ لیں کسی منظور شدہ تلیمی دارے سے انٹرمیڈیئر کی ڈگری ہونی چاہیے اور کمپیوٹر ٹائپنگ سپیڈ جو ہے پینتیس الفاظ فی منٹ ہونی چاہیے اس کے بعد مایکرو سافٹ آفیس کے تمام پروگراموں میں مہارت ہونی چاہیے اس کے بعد درجہ چہارم بھورچی کی جو پوسٹیں ہیں اس کے لیے تلیمی آفتہ ہونا چاہیے متعلقہ شعبے میں مہارت رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی اس کے بعد درجہ چہارم خواہ کروب کے لیے تلیمی آفتہ ہونا چاہیے اس کے بعد متعلقہ شعبے میں مہارت رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی اس کے بعد علاقائی جو اسامیہ ہیں ان کی جو ڈیٹیلز ہے وہ آگے منشن کی گئی ہے اس کے بعد اپلائی کی بات کی جائے تو ڈیٹا انٹری اپریٹر بی پی ایس ٹوائل و جونئر کلرک درجہ چہارم کی جو پوسٹیں ہیں کوئٹا کے امیدواروں کو درخواست ہیں سی ٹی ڈی کمپلیکس لنک برووری روڈ کوئٹا اور دیگر امیدوار اپنے متعلقہ رینجز میں مورخہ سولہ مئی دوہزار تیس تک دفتری اوقات میں صبح دس بجے تا شام تین بجے تک جمع کرا سکتے ہیں اس کے بعد تحریری کمپیوٹر امتحان اور زبانی امتحان انٹرویو کے لیے آنے والے امیدواران کو کوئی سفری خرچ نہیں دیا جائے گا اس کے بعد درخواست کے ساتھ تمام تعلیمی اصناد شناتی کارڈ لوکل ڈومی سائل چال چلن سرٹیوکیٹ اوفیسر سکول کالیج سے تصدیق شدہ ہونا چاہیے اور دو عدد پاسپورٹ سائز تصویر تصدیق شدہ منسلک کرنی ہوں گی اس کے بعد نہ مکمل اور مقررہ تاریخ کے بعد مصول ہونے والی درخواستوں کو زیرے گور نہیں لائے جائے گا اس کے بعد درخواست فارم مبلغ دو سو روپے نقابل واپسی میں حاصل کیا جا سکتا ہے کسی بھی پولس لائن سے اس کے بعد فارم کی فوٹو اسٹیٹ قابل قبول نہیں ہوگی اسی طرح ایج لیمٹ کے بات کیجئے تو ڈیٹا انٹری اپریٹر بی پی ایس ٹویلو سکیل کے امیدواران کی عمر جو ہوگی اکیس سال سے کم اور تیس سال سے زائد نہیں ہونی چاہیے جبکہ جونئر کلرک بی پی ایس ٹویلو اور درجہ چہارم بی پی ایس ٹویلو سکیل کے امیدواران کی کم از کم عمر جو ہے اٹھانہ سے اٹھائی سال سے زائد نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ کافی ادھر انسٹرکشنز دی گئی ہیں جو کہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ادھر کنٹیکٹ دیا جو گیا ہے جو کہ آپ کنٹیکٹ کر کے کسی بھی قسم کی انفرمیشن لے سکتے ہیں مزید اس طرح کی جابز کی اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں پلیز سبسکرائب اور چینل فور ایوری نیو انکومنگ جابز اپ ڈیٹس لائک اینڈ شیئر اللہ حافظ